6 سے 8 عرب ڈولر کا نیا بیل اوٹ پیکج حکومت اور آئی ایم ایف میں مذاکرات کا باز آبتہ آغاس وزارت خزانہ میں آئی ایم ایف وفد کی پاکستانی حکام کے ساتھ پہلی بیٹھک وفاقی وزیر خزانہ گورنر سٹریٹ بینک چیرمن ایف بی آر شریک ہوئے پولیسی سطح کی باتچیت ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان نے پیکج کی شرائط پوری کرنے کا ڈرافٹ پیش کر دیا آئندہ بجٹ کا حجم سترہ ہزار عرب روپے تک جا سکتا ہے آئندہ بجٹ اخراجات کے لیے سٹیٹ بینک سے کرز نہیں لیا جائے گا توانائی پر سبسیڈی کا حجم آٹھ سو عرب روپے سے نہیں بڑھے گا ایف بی آر ٹیکس کا حجم گیارہ ہزار عرب روپے تک جا سکتا ہے سیلز ٹیکس کی مد میں چار ہزار عرب روپے تک وصولیاں ہو سکتی ہیں بیرونی ادائیگیاں بروقت کرنے کے لیے اقدامات ہوگے بیرونی کرزے کا حصول عالمی مارکت میں بونز فلوٹ کر کے لیے جائیں گے ایف بی آر بزنس اور انڈسٹری کے لیف فنڈز روک کر محصولات میں اضافہ نہیں دکھائے گا ملک میں معاشی استحقام چاہتے ہیں تو نچکاری کی طرف جانا ہوگا وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انزیب کا کہنا ہے اداروں کی نچکاری پر حسابدار سے اختلاف نہیں نچکاری پر ہماری سوچ یقصہ ہے ٹیکس نیٹ آئی ایم ایف کی نہیں پاکستان کی ضرورت ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تمام صبح کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلیں گے جو تاجیر ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں وہ خود ٹیکس نیٹ پر آئیں ہر طرح کی سہولت دیں گے بچھلی کی چوری کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے نائف وزیراعظم وزیر خارجہ کا دورہ چین سینیٹر اسحاق ڈار بیجنگ پہنچ گئے چینی وزیر خارجہ کے ساتھ پانچویں پاک چین وزیراعظم سٹیٹیجک ڈائلاغ کے مشتر کا صدارت کریں گے پاک چین تعلقات کے تمام پہلوں کا احاطہ کیا جائے گا اسحاق ڈار اعلی حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے پیٹرولی مسئولات پر عوام کو ریلیف ملنے کا امکان پیٹرول بارہ روپے فی لیٹر سستہ ہونے کی توقع ڈیزل کی قیمت میں نو روپے ستر پیسے فی لیٹر کمی کی تجویز اوگرا کل تک سمری وزارت خزانہ کو ارسال کرے گا وزارت خزانہ وزیراعظم کی مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی آزاد کشمیر میں مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف احتجاج کا چوتھا روز عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر لانگ مارچ اور ہرتال دکانیں کاروباری مراکز اور میڈیکل سٹورز بند مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ اور فون کی سرویس بھی موتتل لانگ مارچ مزفرہ باد کی جانب روا دوان عوامی نکلو حرکت کو روکنے کے لیے جگہ جگہ سڑکوں پر رکاوٹیں مزفرہ باد میں آج تمام سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارے بند راولہ کورٹ، دھیر کورٹ، باغ اور مزفرہ باد کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، ہنگامی صورتحال سے نمچنے کے لیے پولیس اور رینجرز الیٹ، گزشتہ روز آزاد کشمیر حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مزاکرات کا ایک اور دور ناکام ہو چکا وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر آج ہنگامی اجلاس بولا لیا وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں تمام سٹیک ہورڈرز طلب معاملے پر تجاویز دی جائیں گی شہباز شریف عوامی مسائل کے حل کے لیے ہدایات بھی چاری کریں گے شہباز شریف نے کہا مزاکرات اور پور امن احتجاج جمہوریت کا حسن ہے مگر قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی صدر آصف علی زرداری کا بھی آزاد کشمیر کے تمام سٹیک ہورڈرز کو بات چیز سے مسائل کا حل نکالنے کا مشورہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرس کیس کی سمات آج ہوگی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید ڈیالا جیل میں سمات کریں گے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو پیش کیا جائے گا مزید گواہوں کے بیان کلم بند کیے جائیں گے ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ نیب ریفرس میں زمانت کی درخواست پر سمات آج ہوگی پہلے مذاکرات کا ماحول بنائیں پھر بات چیت ہوگی فواد چودری کہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور انسانی حقوق بحال ہونا ضروری ہے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر جاتی عمرہ کے ملاسم نہ بنیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت یقینی بنائیں مشیر اطلاعات خیر پختوں خواب بریستر سیف کا مطالبہ بولے دیگر جماعتوں کو خیرات میں دیگئی مخصوص نشستوں کے امیدواروں کو جلد ڈی نوٹیفائی کیا جائے الیکشن کمیشنر کو عالی عدیہ کے حکم عدولی مہنگی پڑے گی تمام غیر آئین اقدامات کا جواب دینا ہوگا کسان کو نئی گندم فروخت کرنے کی فکر پاسکو کی پہلے سے بڑی گندم بھی خراب ہونے لگی حافظ آباد گدام میں دو ہزار بائیس میں خریدے گئے گندم کے ایک لاکھ آٹھ ہزار تیلے موجود فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل حکومت نے پہلا سٹاک ختم کرنے کی بجائے دو ہزار تائیس اور چوبیس میں مزید گندم مگوائی ادھر گندم سکینڈل کی تحقیقات نیپ سے کروانے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو جواب کے لیے محلت دے دی پنجاب کے ساتھ سندھ کا کسان بھی پریشان صبح میں تحال حدف کے مطابق گندم خریدی نہیں جا سکی گندم خریداری کے لیے باردانے کی فراہمی میں بے زابط کیاں بھی سامنے آنے لگی وزیرالہ مراد علی شاہ کی ڈیویجنل کا چہریوں میں محکمہ خوراک کی بد انتظامی کی شکایات وزیر خوراک سندھ جام خان شورو کا کہنا ہے نو لاکھ میٹرکٹن خریداری کا حدف ہے ساڑھے چھہ لاکھ میٹرکٹن خرید چکے کراچی میں میٹرک امتحانات میں نقل مافیا کا راج بورٹ انتظامیہ بے بس آج بھی پیپر آؤٹ دسمی جواد کا ریاضی کا پرچہ شروع ہونے سے قبل ہی سوشل میڈیا کی زینت بن گیا واتس اپ گروپوں میں نقل مافیا نے حل شدہ پرچہ بھی چاری کر دیا ملک میدانی علاقے پھر گرمی کی لپیٹ میں شہر شہر جھلسہ دینے والی گرمی کا راج تربت اور دادو میں پارہ پینتالیس ڈگری کو چھو گیا سبی جیک باباد خیرپور اور نسبیلا میں بھی سورج سوا نیزے پر کراچی میں آج پارہ سنتیس ڈگری تک پہنچنے کا امکان ادھر حالیہ سلاب سے متاثرہ کمرات روڈ پریگوٹ کے مقام پر سرک کر گیا سڑک پر ہر قسم کی ٹرافک بند سیاہ اور مقامی افراد پھنس گئے بہالی کا کام جاری پاکستان میں جاسوسی کی غرض سے سائبر حملوں میں تین سو فیصد اضافہ کسپریس کی ریسپونس اینڈ ڈیٹیکشن کے مطابق سب سے زیادہ سائبر حملے مالیاتی آئیٹی حکومتی اور سنتی شعبوں میں کیے گئے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر دریاؤں میں پانی کا بہاو تیز پانی کی تقسیم کیسے کی جائے عرصہ کا ہنگامی اشلاس آج ہوگا وابدہ کو تربیلہ ڈیم میں مزید پانی زخیرہ کرنے سے روک دیا گیا تربیلہ ڈیم میں چودہ سو سکتر فٹ سے اوپر پانی نہ بھرا جائے عرصہ کی وابدہ کو درخواست